بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرامی خلافی رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار قادمی اور کوئی مانے یا نہ مانے جو جماعت امریکی سازش کا بیانیاں لے کر چل رہی تھی اس کے لوگ اس دوران جب وہ امریکہ کے خلاف جہاد کر رہے تھے تحریک چلا رہے تھے امریکی اداکاروں کو تحائف کے لیندین کی باتیں کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ایسی گفتگو کرتے ہوئے پائے گئے جو کہ نشر نہیں کی جا سکتی تو ایک ویڈیو کال جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے اور یہ کام سر انجام دیا ہے اسی حیکر نے جس نے پچھلے کئی دنوں سے سیاست میں بوچال برپا کر رکھا ہے ایک تھرتلی پیدا کر رکھی ایک سنسیشن نے دس سیکنڈ کی ایک ویڈیو جاری کی ہے اور یہ ویڈیو ہے جناب سابق وزیر اطلاعات فواد حسیند چودری صاحب کی دس سیکنڈ کی اس ویڈیو میں فواد کیا کر رہے ہیں اور کس سے وہ مہوے گفتگو ہے یہ جان کر آپ حیران ہو جائے گیا اور اسی حیکر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی اس کے علاوہ اور بھی خواتین سے باتیں ہو رہی ہیں اور یہ تمام اداکارائیں ہیں ان سے معاشقے لڑائے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ویڈیو کال پر انجوائے کیا جا رہا ہے تو حیکر کا دعویٰ یہ کہ پہلے کچھ لوگ اسے جھوٹا ہونے کا الزام لگائیں گے پھر جب یہ مکمل ویڈیو مکمل کہانی کے ساتھ آئے گی تو پھر ان کا علاج ہو جائے گا تو اس لیے وہ حیکر جو بھی ہے وہ ایک تو وارننگ بھی دے رہا ہے اور دوسرا وہ ہمیں ہماری اصلاح بھی کر رہا ہے یعنی ہمیں بھاشن بھی دے رہا ہے تو حیکر کم اور لیڈر زیادہ لگتا ہے تو برحال یہ ویڈیو آئی ہے آپ کو دکھائیں گے یہ ویڈیو کیا ہے لیکن دو اور لوگ پکڑے گئے ہیں بڑے ہم کیس میں اور ہوئے ہیں وزیرم ہاؤس کی جو آڈیو لیکس ہوئی تھی ان آڈیو لیکس کے سلسلے میں ذرائع کہتے ہیں کہ دو لوگوں کی گرفتاری ہو گئی ہے اور یہ انسائیڈر ہیں پرائی منسٹر ہاؤس کے جنہوں نے کسی آؤٹسائیڈر کو پرائی منسٹر ہاؤس میں ہونے والی گفتگو ریکارڈ کر کے دی یا اس ریکارڈ کے لیے فسیلیٹیشن جو ہے وہ پروائیڈ کی تو ان سے بھی تحقہ جا رہی ہیں اب یہ ہیکر نہیں ہے بقیدہ مگر یہ ہیکر کے فسیلیٹیٹر ہیں اس سے پہلے وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جو پرائی منسٹر ہاؤس کی جو سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے اس میں کوئی باہر کا بندہ ملومت نہیں ہے اس میں کوئی انسائیڈر ہی ہے لیکن اب یہ کہنے والے کہتے ہیں کہ بندہ تو انسائیڈر ہی ہے لیکن وہ فسیلیٹیٹر ہے جو کام دکھا رہا ہے جو ہیکر ہے جس نے اس ساری چیزیں اڑائی ہیں وہ پرائی منسٹر ہاؤس کا آدمی نہیں ہے بلکہ اس نے ان لوگوں کو استعمال کیا ہے تو ہیکر نے یعنی کمال کر دی ہے اور وہ پچھلے کئی دنوں سے پاکستان کی جو سیاست میں سب سے بڑی بڑی سٹوریز ہیں وہ اسی ہیکر کے یعنی وساطت سے چل رہی ہیں ہاں وہ امران خان صاحب کی ہوں ابھی ہیکر ایک ہے دو ہے تین ہے چار ہے کسی کو نہیں پتا اور کتنے ہیکر ہیں کتنی آئیڈیز ہیں یہ بھی نہیں معلوم جو پہلی آئیڈیز سی وہ تو بند ہو چکی ہے اب ایک اور آئیڈی جو کہ ہیکر بوائک کے نام سے جاری ہے اس میں کافی معلومات ہو رہی ہیں اور یقین نہ کرنے کی وجہ کوئی نہیں ہے کیونکہ جتنی ابھی تک اس نے آڈیو لیکس کی ہے وہ آڈیو لیکس جو ہے اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر رہا کہ یہ آڈیو لیکس ان کی نہیں ہیں اگر وہ امران خان کی ہے تو اس بات کا قرار کر رہے ہیں کہ وہ ان کی ہیں اور پہدر احمد شہبات شریف کیا ہے تو انہوں نے بھی اس بات سے انکار نہیں کیا تو اصل مسئلہ صرف یہ ہے کہ آڈیو لیکس ابھی تک جو اثنٹسٹی ہے اس کے اوپر وہ لوگ یقین نہیں کر رہے یا وہ لیڈر ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان کی اسی آڈیو ایز ایٹ ایز ہے کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں ایڈ ایڈ ہے کچھ فلانا ہے فلانا تو مجھے لگتا ہے اب حیکر نے فیصلہ کیا کہ جناب نہیں شڑا گیا اور ان جناب اسی پوری ویڈیو جاری کریں گے تو آڈیو کے بعد اب ویڈیو کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے دو شخص دو شخص کے بارے میں بہت شور مچا ہوا ہے کہ ان کی ویڈیوز آئیں گی ایک تو فواز چودری کی ویڈیو کی ہائیلیٹ آگئی ہے دس سیکنڈ کی اور اس میں آواز نہیں ہے کہ وہ گفتگو کیا ہو رہی ہے سسپنس رکھا گیا تھرل رکھا گیا بقیدہ یعنی یہ حیکر کوئی بڑا ہی زبردست قسم کا کوئی کہانی کار ہے کوئی تخلیق کار ہے کوئی فلم ساز ہے کوئی ڈریکٹر ہے کہ اس نے وہ تھرل برقرار رکھتا ہے پہلا پارٹ دوسرا پارٹ تیسرا پارٹ اور اب پھر اس نے اس کے اوپر بھی یعنی ویڈیو کے اوپر بھی دس سیکنڈ کی ویڈیو جاری کے اور کہا یہ گھنٹے کی ویڈیو ہے اور یہ بڑی معروف فضاکارہ ہے کیم کردشن ان کی ہمشیرہ ہے یہ بھی کردشن فیملی سے ہیں اور یہ بھی نون ہیں اور ان سے گفتگو ہو رہی ہے فواز چودری صاحب کی اور اس کو شاید خلوئی کردشن کہتے ہیں یا کوئی پرانوسیشن میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن یہ وہ ہے اور اس کے بعد کہا گیا جی کہ فواز چودری کی ایک ویڈیو کال ہے سنی لیونی کے ساتھ بھی یعنی چوئی صاحب بھی نیوی تھا ہاتھ نہیں مار دے اور اوپر والی کسی جگہ کو دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے ہر شخصی خواہشیں ہوتی ہیں لیکن یہ پاکستان کی وہ قیادت ہے پولیٹیکل قیادت جو کہ جڑا پنو لال ہے لالے بھی لالے یہ دوسروں کو بھاشن دیتے ہیں اسلامی ٹچ اسلامی ٹچ سے یاد آیا اس کی بھی ایک ویڈیو ہے قاسم صوری صاحب کی اس کے بھی کچھ چند سیکنڈ کی ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے ان کے کتے کے ساتھ اور اس کے بعد کہا گیا جی اس سے آگے بہت کچھ ہے وہ کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے لیکن ان کے گرد بھی دائرہ لگا ہوا ہے کہنے والے یہ کہتے ہیں بلکہ وہ کہنے والے کیا کہتے ہیں وہ خود کل اس بات کا اعلان کر چکا ہے کل آپ کے ساتھ زیادہ تفصیلی بات نہیں ہو سکی عزملاد نبی تھا اور کچھ مصروفیات بھی تھی تو آپ سے زیادہ گفتگوہ نہیں ہو سکی لیکن جو ہیکر ہے وہ اپنے کاموں میں مسلسل مصروف ہے اس نے کہا جی کہ میرے پاس جتنی ویڈیوز ہیں اب اس کے بعد وہ ساری ایٹین پلس ہیں یعنی وہ ایڈلٹ ویڈیو ہیں وہ اگر آپ نے دیکھنی ہوگی نا تو پھر بڑا مختاط اب مین سریم چینلل تو دکھائے گا نہیں اور جو پرائیوٹ یعنی جو کہ سوشل میڈیا پر لوگ ہیں وہ بھی شاید اس کو ایڈٹ کر کے یا بلر کر کے دکھائیں تو اس کا دعویٰ یہ کہ عمران خان کی ساتھ اسد عمر کی دو شاہ محمود کی بیرون ملک چار ویڈیوز ہیں فواد چودری اور مراسید کی ایک ایک ویڈیو ان کے پاس ہے زرتاج گل اور شباز گل کی بھی ایک ویڈیو ہے آزم خان کی بھی ایک ویڈیو ہے عمران اسمن صاحب کی دو ویڈیو ہے اور ظلوی بہاری کی تین ویڈیو ہے یہ تمام ویڈیوز صاف اور کلیر ہے اور یہ فرینزک ہو چکا ان کا یعنی اس سے پہلے کہ کوئی اس کے اوپر شک اور شبہ کا اظہار کریں اس کا فرینزک بھی کرا لیا گیا یعنی اتنی تیاری کے ساتھ یہ ویڈیو وائرل ہونے کے لیے تیار بیٹ پڑی ہے تو اگر یہ گنی جائے سات دو نو اور چار تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس ایک اور تین تیس ویڈیو جو ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں ہیکر کے پاس اور ہیکر کا دعویٰ ہے کہ وہ اگلے چند دنوں میں اس کو یعنی یہ نپٹانے کا سارا معاملہ اور یہ فرینزک رپورٹ کے ساتھ وائرل کی جائیں گی اب وہ لوگ جو ہیکر کو تانہ دے رہے تھے کہ کی آڈیو جھوٹی آڈیو جالی آڈیو جھوٹ جھوٹ کے بنائی گئی دس آڈیو دس آڈیو اب ویڈیو کے بعد ان کے پاس کیا جواز ہوگا سوائے اس کے وہ کہیں گے یہ فیک ٹیکنالوجی ہے اور وہ اس طرح کی ویڈیو اب کٹھی کر رہے ہیں تریکن صاحب والے جو کہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے بنائی جاتی ہیں تاکہ وہ عوام کو جلسوں میں دکھائی جائیں کہ دیکھیں جو آپ نے ویڈیو دیکھی وہ اس طرح بنائی جاتی ہے تو بے وکبرانے کی ان کی بھی دہہریں دروت ہوانے کے لیے لیکن وہ کٹھی کر رہے ہیں جس طرح ابھی پچھلے دنوں جلسے میں نوازشن کی ایک ویڈیو چلائی تھی وہ جو ٹوٹے جوڑ جوڑ کے بنائی گئی تھی یہ بھی تریکن صاحب والوں نے بہت عرصے سے بنا رکھی تھی اور اس کو پہلے ہی سوشل میڈیا پر شیئر کیا گیا اس وقت جب یہ کہا گیا تھا کہ عمران حر صاحب کی ویڈیوز آنے والی ہیں لیکن وہ ویڈیوز آئی نہیں تو اب چونکہ موقع آگیا تو اب دوبارہ خاص صاحب نے ان کو دکھانا شروع کر دی جی آڈیو اس طرح جوڑی جاتی ہے اب اس میں بھی وہ یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جتے کپڑے نہیں پائیں ان کے پائیں جتے اور بہت ساری چیزیں ہوں گی اس میں کیا کریں گے آپ اور اس میں پھر آپ اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے تو یہ ہیکرز کا معاملہ ہے اور ہیکرز جو ہے وہ اگلے چند گھنٹوں میں چاہ چوبیس اٹھالیس گھنٹوں سے مانگے ہیں دھواقہ کرنے کے لیے ویسے تو عمران خان صاحب کی آج ویڈیو کا کہا تھا کہ وہ جاری کرے گا پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا فواد چودری اور عمران خان دونوں کا نام لیا تھا فواد چودری کو اس نے گلیم سے جاری کر دی ہیں ممکن ہے جب یہ ویڈیو آپ تک پہنچے تو دوسری ویڈیو بھی آئے ہوئے دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری بار گرفتار کرنے میں نکام ہو گئی ہے پنجاب پولیس بڑا دل کر دا ہے چودری صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران خان صاحب نے خوش کر دیا اور عمران خان صاحب کی کم کیتا ہے لیکن ایک کہانی اینی کی یہ چودری پرویز علیہ نہیں ہے رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے پیچھے چودری دا چھوکر ہے چودری کا چھوکرہ چودری مونس علیہ وہ اس وقت خان صاحب کی قربت پانے کے لیے بیتاب ہے اور اس کے پاس ہے انٹی کرپشن اور باقی کے دارے اور اس کے پاس ہے سارا انتظام و انسرام اور وہ مل کے کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے اپنے مخالفین کو یا خان صاحب کے مخالفین کو ان کا سن بچہ کولوں میں پیس دیا جائے جبکہ خود چوئے سب جو ہے وہ پہنچے ہوئے لندن اور وہ کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ ملاقاتیں پی ڈی ایم سے گئے مرادی ہے کہ ہم شخصیات کے ساتھ نواز شریف سے ان کے ملاقات نہیں ہوئی لیکن جو نواز شریف کے اردگرد لوگ موجود ہیں ان سے رابطے کیے جا رہے ہیں اور پرویدلائی کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے اپنی حکومت بچا لیں اور کہنے والے کہتے ہیں بلکہ کیا کہنے والے کہتے ہیں ہمارے جو ہیکر صاحب اے کہتے ہیں کہ پرویدلائی کو ایک کال چلی گئی ہے اور ایک کال چلی گئی ہے اور اب اس کے بعد ان کا عمران خان کے لانگ مارچ کا ساتھ دینا وہ کہتے ہیں نا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے تو پرویدلائی کے بارے میں کہا کہا پنجاب سے طریقہ نصاف کی چھٹی ہو چکی ہے یہ بھی ہیکر نے کل دعویٰ کیا کل رات گئے کہیں اس نے ٹویٹ شیٹ کر دیا اور کہا جی لانگ مارچ جو ہے وہ کوئی نہیں ہونا اور پنجاب میں سے ان کو کوئی وسائل نہیں ملے اور کل جو انہوں نے ملاد نبی کے جنوس پر شیلنگ کیا ہے اس کا بھی ان کو حساب دینا پڑے گا یہ بھی کل ایک بڑا ہم واقعہ ہوا ہے اور یہ بڑا خوف افسوسنک واقعہ تھا خود خاص اور ان کے لوگ تو بڑا مذہبی اسلامی ٹچ اور یہ وہ کر کے باتیں کرتے ہیں لیکن خود جو کچھ کیا وہ آپ کو بتائیں گے تو ہیکر نے دمکی دی تھی کل کہ ویڈیوز کے وائنل ہونے کا سلسلہ تین دن بعد مرحلہ وار شروع کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ فرینزک ریپورٹیں بھی ہوگی اور ہیکر کہتا ہے کہ مجھے مکمل یقینہ ہے کہ فتنہ اور اس کے پیروکار کسی بھی صورت سچ سامنے دیکھ کر بھی نہیں مانیں گے ویڈیوز سے پہلے آرڈیوز کا سلسلہ جاری رہے گا پہلے ویڈیوز کی تصویر بھی جاری ہوں گی تو یہ پچھلے دنوں جو پچھلے کچھا میں گھٹو بھی ڈویلمنٹ ہے اس میں جناب اس نے یعنی اڑا کے رکھ دیا ہے اب لیکن چونکہ نواشیف صاحب کا ایک ٹیلی وین کے اوپر پریس کانفرنس کل ہوئی ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ چینلی اور تمام ٹی وی چینلل ٹاک شوز پر اس پر بات ہو رہی ہے تو ہیکر جو ہے وہ اس وقت تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں چلا گیا ہے لیکن اب جو ویڈیوز آئی ہیں اس کے بعد ہیکر دیکھنی طور پر سامنے آئے گا تحریک انصاف اور ناکامیوں کا آج کل بڑی دوستی ہو گئی ہے کوئی بھی قدم جو خاص سب رکھتے ہیں وہ سیدھا نہیں پڑتا الٹا پڑ جاتا ہے ان کے اوپر تو رانہ سلالوں کو گرفتار کرنے کے گئی تھی انٹی کریپشن ٹیم اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے سٹاف کو تھانے سے بائے نکال دیا گیا ہے یہ انٹی کریپشن نے دعویٰ کیا اور ہمیں ہم سے ناروہ سروق کیا گیا یہ کوئی انور علی ہیں یہ گئے تھے انٹی کریپشن کے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے پکڑنے کے لیے اور انہوں نے کہا جی تھانے والوں نے ہمیں شٹ اپ کال دے دیئے تو رانہ سلال اللہ کے انٹی کریپشن عدالت میں اس سے پہلے پولیس گئی تھی اور کہا تھا کہ رانہ سلال اللہ نے توہین دعالت کی ہے تو انہیں ان کو اشتہاری قرار دیا جائے ان کو دوبارہ گرفتار کرنے کا حکم دیا جائے تو عدالت نے رانہ سلال اللہ کے خلاف توہین دعالت کی ترخواست دی گئی تھی یا کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا وہ مصرد کر دیا اور کہا کہ ابھی کوشش جاری رکھے اور جائیں انہیں جا کے گرفتار کریں تو دوبارہ وہ گرفتار کرنے کے لیے تو دوبارہ ان کو وہاں سے کچھ نہیں ملا اور وہاں سے فارغوں کے واپس آگئے اسلامہ پولیس نے کہا جی کہ تھانے میں وارن گرفتاری بقاعدہ وصول کیے گئے ہیں انٹی کریپشن سٹیبلیشمنٹ پجاب نے چونکہ ریکارڈ دینے سے انکار کر دیا تو ان کی تھانے میں آمد روانگی کا بقاعدہ ریکارڈ موجود ہے یہ قانون راستہ اختیار ہی نہیں کر رہے یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ انٹی کریپشن جو ہے وہ بھی رانہ صلی اللہ علیہ کو گرفتار کرنے میں انٹرسٹ نہیں ہے وہ بھی بس اہمی ڈنگٹ پاؤ کام کر رہے ہیں اور یہ صرف دباؤ برائے رکھنے کے لیے رانہ صلی اللہ علیہ کے اوپر تاکہ وہ لانگ مارچ کے حوالے سے کوئی کاروائی نہ کر سکیں اور یہ لگے کہ پنجاب اکوز بڑی ان کے خلاف کوئی اکٹیو ہوئی ہے فارفنڈی کیس میں تحریک انصاف کے بانی رکن حامد زمان کو پکڑا گیا تھا تو ایف آئی اے نے ان کا ریمانڈ حاصل کر رکھا ہے تو اس ریمانڈ میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں حضرائے کے مطابق حامد زمان نے تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے مل کر تین بینک اکاؤنٹ کھولے تھے اس میں سے تین کروڑ ساٹھ لاکھ روپے نو مئی دو ہزار تیرہ کو نیجی کمپنی کو ٹرانسفر کیے گئے دس مئی کو ڈھائی کروڑ پہ ایک اور نیجی کمپنی کو ٹرانسفر کیے گئے اور بیڈونے ملک سے آنے والی تمام رکوم کو سیاسی وقاصت کے لیے استعمال کیا گئے یہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کی کچھ ڈیٹیل سامنے آئی تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر لیے جائیں اس کے علاوہ اسلامباد میں دفعہ چواریس کے نفاظ کے خلاف پی ٹی اے درخواست لے کر عدالت میں گئی تو حسد عمر اور سینیٹر سیف اللہ یہ سب نے ملکے درخواست دی تھی تو اس میں اس درخواست کے قابل سماعت ہونے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جسٹس اثر بن اللہ نے کہا کہ احتجاج یا ریلی نکالنے کا ایک طریقہ ہے جس کے لیے اجازت لینی ہوتی ہے درنہ کیس کا ابھی ایک فیصلہ موجود ہے تو عدالت اس میں مداخلت نہیں کرے گی لیکن یہ جو آپ نے دفعہ ایک سو چواریس کے قانون کے حوالے سے درخواست دی ہے پہلے پنجاب اور کی پی کے میں آپ کی قومتیں وہاں جا کر یہ قانون اسمبلی سے ختم کرائیں سبائی اسمبلیوں سے قانون ختم کرا کے یہاں آجائیں پھر دیکھیں گے تو اس درخواست کے حوالے سے کہ یہ قابل سماعت ہے کہ نہیں آئے یہاں بھی چیف جسٹس نے انہیں بقاعدہ شٹ اپ کال ہی دی ہے حالانکہ چیف جسٹس آتماللہ صاحب کبھی ان کو نہ نہیں کرتے لیکن کچھ معاملوں کے اوپر وہ سٹینڈ لے چکے ہیں ایک تو وہ یہ نہیں مانتے کہ درشنسگردی کا کوئی قانون سیاستدانوں پر لاغو ہو سکتا ہے انہوں نے آج ایک بڑے اہم کیس میں جس میں جو پریس کانفرنس کی تھی ٹی وی کے اوپر اس پر ایک بڑا بہت بڑا کیس درج ہوا ہوا ہے اس کیس میں پی ٹی وی کا سیکرٹی اطلاعات ہے ایم ڈی پی ٹی وی ہے اس کے نامہ وزیر اطلاعات مریم اورنگ زیب ہیں یہ سب لوگوں کے اوپر اہدائیت گردی کا مقدمہ درج کرایا گیا ہے تو اس پر چیف جسٹس سب تھوڑے حیران ہو گئے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے تو اس پر عدالت نے ان کو روک دیا اور سٹی آرڈر دے دیا اس قلعہ طریقہ انصاف ایف آئی اے کے خلاف عدالت میں گئی تھی کہ ایف آئی اے کو چھاپو گرفتاریوں سے روکا جائے اس پر بھی عدالت نے یہ ویڈک دیا ہے کہ ایف آئی اے نے جو کرنا ہے وہ قانون کے مطابق کرے یعنی ایف آئی اے کو روکا نہیں انہوں نے لیکن انہوں نے کہا کہ جو کچھ کرنا ہے وہ قانون کے مطابق کیا جائے اس کیس کی سماحات جو ہے وہ جسٹس آمر فاروق نے کی لیکن جو دلچسپ خبر ہے وہ یہ ہے کہ جناب موشن لکمان کے خلاف تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پر مہم چلا دی ہے اور ایک لڑائی چل رہی ہے موشن لکمان اور تحریک انصاف کے درمیان موشن لکمان جو ہے گزشتہ کچھ دنوں سے پی ٹی آئی کے ساتھ خاصے ناراض ہے انہوں نے خاصے سٹرانگ وی لوگز بھی کیے اور اس کے جواب میں پی ٹی آئی بھی ان کے خلاف خاصی مترک ہے موشن لکمان جو پی ٹی آئی کے بڑے قریب رہے ہیں اور یہ پچھلے دور میں یعنی دو ہزار تیرہ کے بعد سے انٹی نواز شریف کمپین کے بڑے یعنی سرخیل تھے اور بقیدہ ایک پوزیشن لیے ہوئے تھے اور انہوں کے جلسوں میں شرکت بھی کرتے تھے بلکل اسی طرح جس طرح موشن بیگ صاحب تھے اس طرح موشن لکمان موشن لکمان اوقات میں رہو تو یہ کمپین اسلام سے چل رہی ہے تو یہ سارے صاحبیوں کو مشورہ ہے جو اب بھی ہیں کہتے ہیں چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کے نہیں تو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفدار بننے والے جو لوگ ہیں وہ اسی طرح یعنی ایکسپوز ہوتے ہیں کل موشن بیگ صاحب ساتھ کرے تھے وہ بھی پھر آج ان کے کچھے چٹے کھول لے ہیں موشن لکمان کھڑے تھے آج وہ بھی کچھے چٹے کھول لے ہیں کل سبی عمرائم کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے کل عثمان عمران ریاض کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے تو جو لوگ بھی اپنے آپ کو صافت کے لبادے میں یا صافی ہوتے ہوئے ایک بہت ایکسٹریم پوزیشن لے لیتے ہیں اور پارٹی کے کارکن بن کر عوام کے ساتھ پوٹرے کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے ان کے ایکسپیکٹیشن یا تو ہائی ہو جاتی ہیں یا پھر لوگ ان کو استعمال کر کے ٹیشیو کی طرح پھینک دیتے ہیں عمران ریاض کیا روتا ہے وہ یہ روتا ہے کہ جو آپ نے ہمیں بتایا آپ نے ہمیں نکال دیا جو اس کا شکم ہے اس طرح اور لوگوں کا بڑا شکم ہے تو اب یہ سمجھنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے آپ ایک پوزیشن لے آپ کا ایک نکتہ نظر ہے لیکن اتنے ایکسٹریم مت چلے جائیں کہ کل پھر آپ کو ان کے حوالے سے یعنی آپ کو اپنے خیالات کے اندر اتنی بڑی تبدیلی لانا پڑے کے لوگ کہیں کہ آپ جو ہے چونکہ آپ کی کوئی ذاتی خواہش پوری نہیں ہوئی تو اس لیے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو آج کے لیے اتنے ہی آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے بلوگ میں اپنا اور گردنوہ کے لوگ کا بہت بڑا خیال رکھیں موسیقی